السلام علیکم فرینٹ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آج ہمارا فسٹ ولوگ اور ہم آئے میں وندر اپنی زمین کو ایکسپلور کرنے گھومنے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے زمین ہیں یہ درکتے یہ سارک کیا وہ شرموت پہ جہا رہے ہیں ہم ان کے ساتھ پیچھے پیچھے جہا رہے ہیں وہ آلکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ ایران میں زیادہ رہے ہیں لیکن ابھی وہ یہاں پہ زیادہ رہے ہیں تو ان کو یہاں کا زیادہ پتہ ہے اس لئے ان کو ہم نے آگیا آگے رکھا ہم ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں ویڈیو بناتے بناتے میرا موبائل ہم ہو گیا بہت سارا ویڈیو بنا دیا تو موبائل میں پرانا سٹوریج بھی تھا موبائل بھر گیا یہ تازہ بیدہ میر ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایتھینے چار ہو گیا آنگا دگے بھی اسٹیشم بیزی رشا چھو مزیدار آنکس میں چھو مزا دیاں بیزی رہندہ شودی نے منتو آرین ہے چھو چھو مزا دگے بھی اسٹیشم چھو مزا کر رہا رہے ہیں باگ میں گھوم رہے ہیں اور کے کام دندا نہیں ہے آئے میں گھومنے تو ظاہر سی باتیں گھومیں گئی پہلے جانور یہاں پہ بانتے تھے اب جانور سارے بیج دیئے پہلے چاچو لوگ یہاں پہ تھے دادی زندہ تھی دادی یہاں پہ ہوتی تھی اب دادی یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ جانوروں کو کلاتے تھے سارا ابھی بھی بلگے کچھ کرتے ہوں گے ہمیں نہیں پتا کیونکہ بہت سال ہو گئے دوزر سولہ کو آیا تھا میں دوزر سولہ سترہ کو اس کے بعد میں نہیں آیا بہت ٹائم ہو گئے جگہ بھی بہت چینج ہو گئی ہے چلے آگے دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں یہ بہت پران ہے یہ دیکھو روڈ پہ کڑھا ہوا ہے سارا مٹی ہے چیکو کے درخت سے اس پہ چیکو رونڈتے ہیں اس میں تو نہیں ہے وہ دیکھو چھوٹے چھوٹے ہیں چیکو یہ دیکھ رہے ہو یہ چھوٹے چھوٹے چیکو ابھی آ رہے ہیں ہمارے بھلو چھویں بولتے ہیں بھر ہو رہے ہیں پتہ نہیں اردو میں آپ کے کیا بولتے ہیں ابھی بارش ہوئی ہے نا جگہ صحیح ہے ورنہ مٹی بہت خراب ہے یہاں کی پیر رکھو پیر اندر چلا جاتا ہے بارش ہوئی نا مٹی سارا کڑا گیا ملی ہے ملی ہے 거ٹ ہم چلتے ہی جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں آگے دیکھو پل جھنگل ہی جھنگل یہ دو تین کمبے ہے بس کمبے دیکھ رہے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں دیکھ رہا بجلی تو آتی نہیں ہے پیچھے سے پتہ نہیں کنیکشن کٹا ہوا ہے یا کوئی سینے سے ہوا ہے بجلی تو ہے نہیں یہاں پہ سولر سسٹم سارے لگائے میں ہوا ہے تازی تازی ہوا چل رہی ہے ابھی چلے آگے آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ جھنگلوں کے لئے گانس ہوگائی بھی ایسے کچھ ہوگا ہے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ابھی چلو پھر سے ہم لوگ روڈ پہ آگے آگے روڈ دکھ رہی ہے ٹھوڑی دور میں سب سے پیچھے رہ گیا جلدی جلدی چلتے ہیں اور لوگ کو کنٹینئر کرتے ہیں ہماری گاڑی گھڑی ہوئی ہے چاچوالی اس پہ ہم لوگ آئے ہیں چلتے آگے آپ کو دکھاتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں خود بھی چلو وہ گاڑی آپ کو دکھ رہی ہوگی وہ کرولا گھڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ ایک اچھی سی گاڑی گھڑی ہوئی ہے وہ آگے چل کے آپ کو دکھاتے ہیں آپ کے لئے سرپرائز ہے چلو ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت گاڑی ہے اپنے ٹائم کی گاڑی تھی اب اس کا یہ آل ہو رہے ہیں یہ دیکھو پہلے اس سے پانی دیتے تھے اب یہاں کا لائن بند کر دیا یہ لائن تھی یہاں کا لائن بند کر دیا آگے گھر رہے ہیں ہمارے زمینوں پہ ہم نے بنایا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا گھر بنایا تھا دھادی یہاں پہ رہ رہی تھی پھر دھادی کے انتقال ہو گیا تو ہم لوگ کراچی شفٹ ہو گئے اس سے پہلے بھی ہم لوگ کراچی میں ہی تھے لیکن یہاں سب زبین یہاں پہ گھر بنایا تو سب نے کہا یہاں آ جاتے ہیں یہاں آ گئے اب کراچی پھر سے شفٹ ہو گئے پرانا دور پرانا دور تھا یہاں پہ ہم لوگ ہوتے تھے ہمارے پاس دو چہتر کرولہ ہوتی تھی اس پہ دس دس بندے بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے کزن وزن چاچو پپو ساری بیٹھتے تھے ہم لوگ وزن دیتے تھے یہ بہت اچھی سی چیز ہے یہاں میں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھئے ذرا ان کے اپنے ٹائم کی گاڑی تھی اپنے ٹائم پہ یہ ہو کیا بتاؤں اس کا کیا نام تھا اب اسے کو یہاں پہ سڑ رہی ہے یہ بندہ پہلے کام کرتا تھا جاننے والا تھا چاچو نے اس کو یہ گاڑی لے کے دی تھی ابھی یہاں اس نے کام چھوڑ دے یہاں پہ کڑی ہوئے کندر ہو گئی ہے چلانا کسی کو نہیں آتا ہم خود آئے اس گاڑی پہ یہ چاچو گلی کرولہ ہے بہت اچھی گاڑی ہے اس سکون سے ہم لوگ آئے پانچ بندے آئے ہیں یہ نئی گاڑی کا نا ایک مسئلہ ہے اس ٹیس میں مرک اپنی چیتر کرولہ بہت یاد آتی ہے ابھی ہم لوگ پانچ بندے اس پہ بیٹھ کے ہیں ایک میرا وہ قزن جو آپ نے دیکھا ایک یہ ایک چاچو اور دو چاچو کے دو سے ہیں جم پاتا نہیں ہے ڈک ڈک شروع جاتی ہے گاڑی کے گھاڑی ماشاللہ سے بہت اچھی ہے چلنے میں پرانے گھاڑیوں سے بہت سمجھدار ہے لیکن لگتی نیچے بہت ہے ان کی جو گراؤنڈ رنس ہے نا یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک بھی اس کی وجہ سے نا اس پہ چار بندے بیٹھتے نا یہ گھاڑی اور نیچے ہو جاتی ہے تو آدھی کیا وجہ جاتی ہے اس سے گھاڑی نیچے لگتی ہے کسی چیز پہ ہے اس سے پہلے ہمارے پاس جو ڈیگو تھی نا وہ بہت مزدار گھاڑی تھی اس میں ہم لوگ ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ لوگ بیٹھاتے تھے کچھے میں منڈے کے لے جاتے تھے نہ جمپ میں سلو کرتے تھے نہ کس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ انچی گھاڑی تھی اس کے بعد یہ لے لی انشاءاللہ آگے آگے جا کے چاچو سوچنے کے ریو پرچیس کریں دیکھتے ہیں اللہ مالک ہے پھر اسی کے ساتھ اس سلوک کو یہیں پینٹ کرتے ہیں اس کا دوسرا پارٹ بھی آئے گا پھر آپ سے ملاقات ہوگی اوکے اللہ حافظ